بزنس کمیلٹی کے نکتہ نگاہ سے حکومت کی طرف سے پیش کیے جانے والے بجٹ سے تاجر برادری کس حد تک مطمئن ہے اسی حوالے سے ہم بات کریں گے آل پاکستان ائر کنڈشننگ اسوسییشن کے صدر ملک ندیم صاحب سے ان سے بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ تاجر برادری وفاقی بجٹ سے کس حد تک مطمئن ہے ملک ندیم صاحب سب سے پہلے یہ بتائیے گا جو وفاقی بجٹ پیش کیا گیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تاجروں اور انڈسٹری کو اس سے کیا ریلیف دیا گیا ہے میں جب اس بجٹ کو انتہائی مایوس کن کہوں گا بزنس کمیلٹی کے نکتہ نگاہ سے اور بلکہ ایک عام شہری اور ایک عام پاکستانی کے نکتہ نگاہ سے بھی پاکستان کے جتنی شعبہ زندگی سے مسلک لوگ ہیں کسی ایک شعبہ زندگی سے مسلک کسی ایک عام آدمی کی نہیں ہے چاہے وہ چھوٹی بزنس کمیلٹی کا نمائندہ ہو بڑا بیٹھ بزنس کمیلٹی میں جو انڈسٹریل ہیں وہ ہوں تاجر ہوں سرکاری ملازمین ہوں ہوا کوئی سیکٹر ہو اس بجٹ کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں تھا جس کو ہم یہ کہہ سکے کہ حکومت پاکستان کا ہی موجود ہے اور وہ پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کے جو وہاں پہ سائبان بیٹھے ہیں ہمیں تو انہوں نے بڑے مایوس کیا یہ ایک انتہائی مایوس کی بجٹ تھا اور سب سے بڑی بات جس پہ میں یہ کہنا چاہوں گا اور یہ کہتے ہوئے مجھے کوئی دور آئی نہیں ہیں کہ یہ بجٹ کسی پاکستان کے الیکٹڈ نمائندے کا بجٹ نہیں تھا الیکٹڈ نمائندے نے بجٹ پڑھ کے زور سنایا ہوگا لیکن یہ جو بجٹ بنایا گیا ہے یہ سو فیصد کل لوگوں کا بجٹ ہے جن کو آئی ایف ایف سے ان کی نمائندگی ہے جن کے ان کے ساتھ کوئی مفادات مابستہ ہیں کم از کم وہ پاکستانی نہیں تھے اگر وہ پاکستان کے لوگ ہوتے پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہوتے تو اس بجٹ میں کہیں نہ کہیں پاکستان کی محبت پاکستان کی پبلک کی نہیں ہے کہیں نہ کہیں محبت رفلیکٹ پہ رہی ہوتی اس بار میں بھی صرف ایک بات اور یہاں ایٹ کرتا چلا جاؤں کہ یہ جو بجٹ آیا ہے مجھے آپ اس میں بتائیے کہ پوری دنیا کی طرح پاکستان میں بھی کوویڈ نائنٹین ہے اس کوویڈ نائنٹین کی موجودی میں جو معاشی طور پر معاشی بدحالی ہے بزنس کمیونٹی کا بیڑا غرق ہو گیا ہے کچھومر نکل گیا ہوا ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے آج کے دن تک اپنی کنفیوز پالیسی کے علاوہ مالی طور پر اقتصادی طور پر مورلی کہیں آگے بڑھ کر پاکستان کی عوام کو بلخصور تاجر برادری کو کہیں کوئی رسکیو کیا ہو تو مجھے ضرور بتائیے کا کم از کم یہ دنی معلوم میں اس بجر سے بہت مایوس ما ہوں اور پاکستان کی جو ڈوبتی ہوئی یہ نیا ہے مشیط کی اس کے اوپر انہوں کا یہ آخری انہوں نے اس کو اربرسال اللہ کے حوالے چھوڑ دیا ہے کوویڈ نائنٹین کا بھاور ہے اور یہ کمزور سی مشیط کی کشتی ہے اوپر اللہ کریم ہے شاید وہ بچا لے تو بجھے گی مشیط اور جب بجھے گی تو شاید ہم بھی بجھیں گے ادربائز گورنمنٹ اور پاکستان بزا ذاتی طور پر اقتام کرتے ہوئے کہیں نظر نہیں ہے ملک ندیم صاحب اس بچٹ کو عوامی دوست یا کارو باری دوست بچٹ کہا جا سکتا ہے یا نہیں یہ جی اس ٹوانٹی ٹوانٹی کے سب سے بڑا لطیفہ ہوگا اگر اس کو آپ یہ کہیں کہ یہ عوامی یا تاجر برادری کے اس میں کوئی پیغام محبت یا پیغام جذبہ خیر سگا لئی یا زخموں میں مرم رکھاؤ ایسا کچھ بھی نہیں ہے صرف یہ ایک لطیفہ تھا جو اس قوم کے ساتھ ہوا میں اس مرزتا ہوں اس سے زیادہ مایوس کن بجٹ جس سے کسی بھی شعبہ زندگی کے آدمی کو کہیں کوئی ریلیف نہیں ملا میں اس بجٹ کی پر زور مضمت کرتا ہوں اور ہم اس کو ریجیک کرتے ہیں اور حکومت پاکستان سے بلخصوص وزیر آزم پاکستان جو نام تے ریاست مدینہ کا لیتے ہیں اڑتے بیرتے غریب ورد کرتے ہیں کہیں عملن وزیر آزم پاکستان ہم کی نہیں کچھ کر لیجئے اس سے پہلے کہ جن کے نام کے ورد آپ کرتے ہوئے ہچکچاتے نہیں ہیں دوسرے لیٹران کو آپ شرماتے ہیں ایڈیٹیٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ چھوٹے تاجروں کے چھوٹے قریب جاریدار کے بڑے آپ خیر خواہ ہیں خدارہ باتوں سے نکل کر عملن کچھ کر کے دکھائیے تاکہ پبلی کو کوئی ریلیکس ملے سکھ کا سانس آئے غریب کے گھر کا چولا جلے چھوٹا ہے تاجر اپنی دکانوں کو اپنے کاربار کو چلا سکے نہیں تو یہ خوفناک ایک علیمیہ جنم لینے جا رہا ہے میں چھوٹی تاجر برادر کے طرف سے آپ کو یہ ایک وارن کر رہا ہوں بڑا ایک خوفناک علیمیہ جنم لینے جا رہا ہے جس کی آہت میرے کارنوں تک تو آ رہی ہے شاید آپ بلی گھنڈا میں بیٹھ کر یا وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر آپ کو وہ آہت وہ آواز میں اس لیے محسوس نہیں ہو رہی کیونکہ پبلی کی بات کرنا ان کے دکھتر کی بات کرنا آسان کام ہے لیکن ان میں آکے رہنا ان کے ساتھ ان کے مسائل کو سمجھنا یہ ایک علیدہ میٹر ہے خدارہ غریب اور غربت کا کارڈ کھلنا بند کیجئے عملن پاکستان کی عوام کے نہیں ہے بسنس کمیونٹی کی نہیں ہے آگے بڑھ کر اس کو ریسکو کیجئے ٹینکیو بری مچ جی ناظرین آپ نے سنی آٹو ائر کنڈیشنر اسوسیئیشن کے صدر ملک ندیم صاحب کی باتیں اسی کے ساتھ اپنی میزبان فلک بٹ کو ازازت دیجئے گا اللہ نگے بان